ہیلو دوستوں سواگت ہے آپ سبی کا گاؤگل گروہ کے ایک اور ویڈیو میں جو کی آڈیو بک ہے الفانسے کی شادی کے سیکنڈ پارٹ کفن تیرے بیٹے کا اپیسوڈ نمبر ٹونٹی یدی آپ کو ایسے ہی ویڈیو دیکھنا پسند ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب جرور کر لیجئے گا اب بڑھتے ہیں کہانی کی اور اور ہاں دوستو اس پارٹ میں آپ کو اس نوول کا سب سے بیسٹ پارٹ یعنی کوہنور ہیرے کو الفانسے دوارہ چھرانے کا بیورہ ملنے والا ہے جنہی اس کے پہلے آپ کے دماغ میں کوہنور کو چھرانے کی کوئی سکیم آ رہی ہو تو وہ ہے ویڈیو یہیں سٹاپ کر کے کمنٹ باکس میں لکھ دیجئے گا اب بڑھتے ہیں کہانی کی اور بینکس انسطان کی عمارت کے اندر پلائی ووٹ کے بنے اس کیبن کی دیوار پر لگے وال کلوک نے دو بجنے کا اعلان کیا اور یہاں ہیمریک جانتا ہی تھا کہ اس وقت رات ہے اپنے بستر پر لیٹے ہیمریک نے دھیرے سے گردن اٹھا کر دوسرے بستر پر لیٹے میگا نامک اس گارڈ کو دیکھا جس کی ڈیوٹی اس کے ساتھ لگی تھی میگا نشتتہ تا کی نیند سو رہا تھا ہیمریک دھیرے سے اٹھا اپنی گن اور گولیوں کی بیلٹ کو وہیں چھوڑ کر بینہ کسی پرکار کی آہرٹ اتپن کیے کیبن سے باہر نکل آیا پھر وہاں سیدھا باتھروم میں پہنچا اس کے ہاتھ میں ایک شکتی شالی ٹارچ تھی جو رات کے سمائے ڈیوٹی پر رہنے والے گارڈ کو ملتی تھی اسی ٹارچ کی مدد سے اس نے پانی کی ٹنکی سے رسی نکالی باتھروم میں ہی اس نے رسی کو اچھی طرح نچھوڑا پھر اسے کندے پر ڈالا باہر نکلا اب وہاں اس طرف جا رہا تھا جس طرف عمارت کی پہلی منجل پر جانے کے لئے سیڑھیاں تھی وہاں جینے کے قریب پہنچا درواجہ بند تھا اور اس پر ایک موٹا تالہ لٹکا ہوا تھا ہیمبرگ نے جیب سے الفان سے کی دی ہوئی ماسٹر کی نکالی اور دس منٹ کی کوشش کے بعد لاکھ کھول لیا اسی طرح وہ لاکھ کھولتا ہوا پونے تین بجے اس پانچ منجلی عمارت کی چھت پر پہنچ گیا چاروں طرف سنناٹا بکھرا پڑا تھا اندھیرے میں ہی گونج رہی تھی ٹیمس کے بہنے سے اتپنہ ہونے والی کل کل کی آواز چاروں طرف کا درشے بھی بڑا منمہوک تھا پرنتو ہیمبرگ اس منمہوک درشے کا آنند اٹھانے کے ستان پر رسی کا ایک سیرہ چھت پر موجود پانی کی ویشال ٹنکی سے سنبندت راڈ سے باندھ رہا تھا باندھنے کے بعد اس نے گانٹ کی مجبوطی کو پرکھا پھر شیش رسی اس نے عمارت کے پیچھے کی دیوار کے سہارے سہارے لٹکا دی اب وہاں راڈ میں بندی گانٹ کے پاس سے رسی کو پکڑ کر کھڑا ہو گیا کچھ دیر تک رسی ڈھیلی رہی پھر تناؤں بڑھ گیا ہیمبرگ سمجھ سکتا رہا کہ اب ماسٹر نے اس رسی پر چڑھنا آرمب کر دیا ہے وہاں رسی کو پکڑے رہا تاکہ گانٹ پر زیادہ جور نہیں پڑے بیس منٹ بعد ایک اور سائن آ چھت پر نظر آیا اس سائن کی طرف لپکتا ہوا ہیمبرگ بولا گوڈ مارننگ ماسٹر مارننگ سب ٹھیک ہے نا بلحال تو ٹھیک ہی ہے اس کی بات پر کوئی وشش دھیان دیئے بنا الفانسہ نے دیوار کے سہارے لٹکی رسی دھیرے دھیرے کھچنا شروع کر دی پوری رسی کھچنے میں پانچ منٹ سے جیادہ سمجھ نہیں لگا رسی کے انتیم سیرے میں ایک کدال فاورا اور چمڑے کا ایک کافی بڑا ہوا بھاری بیگ بندہ ہوا تھا عشور ہی جانے اس بیگ میں کیا تھا دونوں نے مل کر وہ تینوں چیزیں رسی سے کھولی چمڑے کا بیگ الفانسے کی پیٹ پر لٹکا دیا ایک ہاتھ میں فاورا دوسرے میں کدال اور اس بیچ ہیمرگ نے رسی کا پہلا سیرہ راٹ سے کھول کر اس کی گچھی بنا لی الفانسے نے کہا اب چلو نیچے اترنے کے لیے جینے کی طرف بڑھ گئے مگر نہیں جانتے تھے کہ پانی کی اس وشال ٹنکی کے پیچھے کھڑا ایک بھیانک چہرے والا ویکتی اپنی ڈراؤنی آنکھوں سے انہیں دیکھ رہا ہے نہ صرف دیکھ رہا ہے بلکہ اس کے پیلے اور بھدے ہوتو پر ٹرور مسکراہت بھی ہے یادی آپ سمجھ گئے ہوں کہ یہ ویکتی کون ہے تو کمنٹ باکس میں لکھ دیجئے گا ڈراؤن فلور پر پہنچنے کے بعد وہے بڑے آرام سے گیلری میں رکھے کمپیٹر کے سامنے سے گجرتے چلے گئے اس کے سامنے سے گجرتے وقت دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا تھا اور پھر ان کے ہوتو پر ارتھ پرنم اس کان دوڑ گئی وہے گارڈنر کے آفیس کے درواجہ پر پہنچ گئے الفانسے نے فاورہ ہیمرک کو پکڑایا اور جیب سے ایک چابی نکالی دیوار کو ٹٹول کر اس نے شگر ہی ایک کی ہول کی تلاش کر لی اور پھر چابی اس میں ڈال دی ویسے یہ کی ہول سادارن تیار دیوار کو دیکھنے سے نظر نہیں آتا تھا چابی کے گھومتے ہی دیوار میں درواجہ پرکٹ ہو گیا وہے دونوں کچھ ایسے انداج میں آفیس کے اندر پروشت ہو گئے جیسے یہاں ان کا اپنا آفیس رہا ہو الفانسے پہلے بھی یہاں آ چکا تھا کنتو ہیمبرک کا پہلا ہی موقع تھا اس لیے وہاں اس پات کی دیواروں چھت اور فرش والے ٹنکی سے نجر آنے والے اس آفیس کو چکت بھاو سے دیکھتا رہا بولا بڑا عجیب اور سندر سا آفیس ہے ماسٹر ہم کہتے ہوئے الفانسے نے اپنی پیٹ سے بیک اتار کر میچ پر رکھ دیا اور اس پات کی ان گول دیواروں کے بعد فرش کو گھڑتا ہوا بولا یہاں سے اس اس تھان کے لیے راستہ جاتا ہے جہاں دنیا کا سب سے نایا بھیرا رکھا ہے مگر کتنی عجیب باتیں ماسٹر ہمبرک نے کہا کیا فرش صبح نو سے شام چھے وجہ تک ہی لفٹ کا کام کر سکتا ہے ان سخت انتجاموں نے ہی تو میرے دل میں کوہنور تک پہنچنے کی اچھا پرول کی تھی بیٹھو ہمبرک اسے اپنی ہی سیٹ سمجھو اور اب سناو تمہارے ساتھ کیا کیا ہوا ان شبدوں کو کہنے کے ساتھ ہی الفانسے گھوم کر نہ کیول گارڈنر کی کرسی کے سمجھ پہنچ گیا بلکہ دھم سے کرسی پر بیٹھ بھی گیا ہمبرک اس طرف پڑی کرسی پر بیٹھا الفانسے نے دراج کھولی اور وہ بٹن دبا دیا جسے اس نے گارڈنر کو اس وقت دباتے دیکھا تھا جب وہ یہاں ایروین کے ساتھ آیا تھا بٹن دبتے ہی دروازہ بند ہو گیا الفانسے کے عادش پر اس نے جانسن کو بہہوش کرنے سے اب تک کی ساری ریپورٹ وستار پروق سنا دی دھیان سے سننے کے بعد الفانسے نے کہا تم بہت جلدی ہی نروس ہو جاتے ہو ہمبرک میں کیا کرتا ماسٹر حالات ہی کچھ ایسے تھے اسی لئے کہا کہ کام کوئی آسان نہیں ہوتا پرسو صدا باہر کے کیبن میں تم نے کہا تھا کہ اب ہمارا آگے کا کام آسان ہے دیکھ لیا نہ تم نے یا کتنا آسان تھا اچھانک ہی ایسے ایسے خطرے ٹوٹ پڑتے ہیں جن کے بارے میں کبھی سوچا نہ ہو اس وقت یہا بات تم سے کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اب یعنی یہاں تک پہنچنے سے آگے کے کام کو بھی تم آسان نہ سمجھنا اور انعیاس ہی یدی کوئی مسئبت ٹوٹ پڑے تو نروس ہونے کے اسطحان پر اس سے ٹکرا جانے کی کوشش کرنا جی ہیمرگ نے کسی آگیا کاری شششے کی طرح کہا میں ہیما سٹی میں جا کر گارگین کا قتل کر آیا ہوں ہماری یوجنا کے مطابق اس کے کسی پڑوسی نے گارڈنر کو ٹیلی گرام کر دیا وہاں ہیما سٹی چلا گیا ہے وہاں اسے پتہ لگے گا کہ اس کی ماکم اڈر ہوا ہے اتا کچھ اور علچ جائے گا سوچنے پر اسے دور دور تک بھی گارگین کے قتل کی وجہ نظر نہیں آئے گی اتا وہاں کم سے کم ہفتہ بھر علجہ رہے گا اور اتنا سمائے ہمارے لئے کافی ہے کیا ایروین بھابی بھی ان کے ساتھ ہیما سٹی گئی ہے نہیں الفانسے نے اتر بہت سنگ شیپ میں دیا ہیمبرک چھپ رہ گیا آگے کی یوجنا میں تمہیں اپنا رول یاد ہے یا دہرانے کی ضرورت پڑے گی مجھے یاد ہے ماسٹر اب ہر رات کو مجھے یہ چیک کرنے کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے کہ آپ ہیرا لے کر یہاں آ چکے ہیں یا نہیں گڈ تم یہاں چاوی رکھ لو کہنے کے ساتھ ہی الفانسے نے وہ چاوی اسے دے دی جس سے اس آفیس کا لاک کھولا تھا بولا اب تم یہاں سے جاؤ ہیمبرک تمہارے ساتھی گارڈ کو یا کسی وجہ سے اس کی نین ٹوٹ گئی تو تمہیں گائب دیکھ کر چوک پڑے گا چاوی جیب میں ڈالنے کے بعد ہیمبرک گھٹ کر درواجہ کی طرف بڑھ گیا الفانسے نے بٹن دبا کر درواجہ کھول دیا اور ہیمبرک کے پار ہوتے ہی بند کر دیا اب اس نے کمپیٹر سے سنبندیت سکرین آن کر دی اور دونوں پیر اس بھویو میچ پر فیلا کر اور کرسی پر آرام سے لیٹ گیا کچھ ہی دیر بعد سکرین پر ہیمبرک کا نام نجر آیا اسی آفیس میں گارڈنر کی کرسی پر بیٹھا الفانسے بڑی ہی ویاغرتہ پروک اپنی کلائی پر بندی ریسٹ ووچ کو دیکھ رہا تھا یہاں گارڈنر کی ہی ریسٹ ووچ تھی صبح کے نو بچتے ہی اس نے جیب سے ایک وشش چابی نکالی میچ کی سب سے نیچلی دراج کھولی اور وہاں بٹن دبا دیا جس پر ایم لکھا تھا بٹن کے دبتے ہی کمرے کا فرش گھومنے لگا اور اس کے گھومنے سے صرف اتنی ہی آواز آ رہی تھی جتنی کسی ائر کنڈیشنر کے چلنے سے ہوتی ہے دیمے دیمے گھومتا ہوا فرش نیچے کی طرف جانے لگا گرسی پر عدلیٹی عوستہ میں پڑے الفانسے نے آنکھیں بند کر لی تیس منٹ کے اس سفر کے دوران الفانسے سو گیا پرتیت ہوتا تھا فرش ایک ہلکے سے جھٹکے کے ساتھ رکا اور یہ جھٹکہ لگتے ہی الفانسے نے آنکھیں کھول دی اب وہاں ایک بہت گہری ٹنکی کے فرش پر بیٹھا محسوس ہو رہا تھا ٹنکی کے چھت اس سے ایک سو پندرہ فیٹ اوپر تھی وہاں کرسی سے اٹھا سیدھا ٹنکی کی دیوار کے پاس پہنچا فرش سے ساڑھے چار فیٹ اوپر دیوار میں دو دو سوت ویاز کے برابر برابر دو چھدر تھے الفانسے نے اپنی دو انگلیاں چھدوں میں ڈالی اور انہیں دائیں طرف کو گھما دیا ٹنکی کی دیوار میں ایک دروازہ اتپنہ ہو گیا الفانسے اپنا بیگ کدال اور فاورا سنبھالے اس دروازے کو پار کر گیا اب اس کے سامنے دس فٹ چوڑی اس پات کی بنی دور تک سیدھی چلی گئی سڑک تھی اس چوڑی سرنگ کی چھت پندرہ فٹ اوپر تھی الفانسے نے سمیب ہی کھڑی خوبصورت مرسیڈیز کا دروازہ کھولا سامان اس میں رکھا اور پھر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر اس نے مرسیڈیز کو اس پاتی سڑک پر دھوڑا دیا پندرہ منٹ بعد الفانسے نے وہاں مرسیڈیز روک دی جہاں یہ سڑک ختمہ ہو گئی تھی گاڑی سے نکل کر اس نے بائی طرف دیکھا ادھر ایک گلی تھی اتنی سنکری کہ اس سے وقتی کیول پیدل چل کر ہی پار کر سکتا تھا گلی کی چڑھائی صرف ایک گج اور لمبائی ساٹھ گج کے قریب تھی گلی کے باہر الفانسے کو ایک ٹیلی فون بوت جیسا کھوکا نجر آیا کچھ دیر تک اسی طرف دیکھتا رہا پھر مرسیڈیز سے فاورہ آدھی نکال کر بوت کے سمیب پہنچا سامان بوت کے باہر ہی رکھ کر وہ سویم اندر گھز گیا یہاں ایک ٹیلی فون رکھا تھا الفانسے جانتا تھا کہ یدی اس فون پر ایک بشیش نمبر ڈائل کر دیا جائے تو سنکری گلی کے فورس سے سمبندت سبھی گنوں کا سمبند وچھیت ہو جائے گا مگر الفانسے کو وہ نمبر معلوم نہیں تھا اتا فون کے ساتھ بنا کوئی چھیڑکانی کیے وہاں بوت سے باہر نکال آیا گلی کے کنارے پر کھڑا ہو کر دھیان سے گلی کو دیکھنے لگا وہاں صرف تیس فٹ دور تک دیکھ سکتا تھا کیونکہ وہاں سے آگے ایک موڑ تھا کھولا اور اس میں سے قریب دس کلو وجن کا ایک پتھر نکالا گلی کے اس سرے پر کھڑے ہو کر اس نے پتھر سویم سے کافی دور گلی میں فینک دیا پتھر کے پرش پر ٹکراتے ہی گنے گرج اٹھی ٹکرانے کے بعد وہاں لڑکا اور رکنے تک جتنے سویچوں کے اوپر سے وہاں گجرا انہی سے سمبندت گنے گرجی سارے پتھر پر انگینت گولیوں کے نشان بن گئے انت میں وہاں ایک سرکشت اسطحان پر آ کر رک گیا گنے شانت ہو گئی پتھر کے اس انجام کو دیکھ کر الفانسے کے ہوتو پر جانے کیوں عجیب سی مسکان دوڑ گئی یہ مسکان اس گلی میں موت کا جال بچھانے والے کے دماغ کی پرشنشہ کر رہی تھی اپنے بیک سے اس نے بولیٹ پروف لباس نکالا اگلے پندرہ منٹ بعد اس کا جسم چوٹی سے لے کر انگوٹے ناکھون تک بولیٹ پروف لباس کے اندر چھپا تھا لباس ایک ہی تھا نکاب کمیج اور پتلون ایک ہی پیس میں دستانے الگ پیروں میں جراب بولیٹ پروف تھے ان پر بھی اس نے ایک پار درشی اور بولیٹ پروف گلاس کا چشمہ چڑھا لیا بیگ پیٹ پر لٹکایا ایک ہاتھ میں فاورا دوسرے میں کدال لے کر وہ بے ہچک گلی میں بھاگتا چلا گیا اسنگ کے بار اس کے پیر گلی میں چھوٹے سویچ اچ پر پڑے دیکانچ گولیاں اس کے لباس سے ٹکرانے کے بعد چھٹک گئی ہاں پیٹ پر لٹکا بیچارہ بیگ جرور جکمی ہو گیا تھا ساٹھ گچ لمبی اس گیلری کو وہ لمبے لمبے قریب ساٹھ ہی قدموں میں پار کر گیا یہاں رکا جہاں گیلری بند ہو گئی تھی یہاں اس تھان کسی بھی گن کی رینج میں نہیں تھا ہال کی دیواروں کو چھیڑنے کی کوشش نہیں کی اس نے کیونکہ جانتا تھا کہ دیوار میں کرنٹ ہے جو ایک بار اسے پکڑ کر تب ہی چھوڑے گا جب اس کے جسم میں رکت کی ایک پون بھی نہ بچے گی اس پاتی درواجہ بند تھا الفان سے جانتا تھا کہ جب تک یہ درواجہ بند ہے ہال کی دیواروں میں تب ہی تک کرنٹ رہے گا درواجہ کھلتے ہی کرنٹ کو سرکٹ ملنا بند ہو جائے گا اور کرنٹ ختم اس درواجے کو کھولنے کے لیے گارڈنر کے تابیج میں شپی ویجتر چابی کی ڈوپلیکیٹ وہاں بنواہی چکا تھا سب سے پہلے اس نے اپنے پیروں کے سمیب فاورا اور کھدال رکھے پھر ایک چین کھول کر چہرے پر پڑے نکاب کو گلے میں گرائیا جب اس نے بیک کو پیٹ سے اتار کر فرش پر رکھا تو بیک کی جکمی آوستہ دیکھ کر مسکرہ اٹھا چین کھول کر بیک سے اس نے ایک چھوٹی سی ڈیبیا نکالی اس ڈیبیا سے ہیرپین جیسی پیچھے تر چابی اس چابی کے آگے دو سیرے تھے پیچھے کے ایک ماتر سیرے پر ربر کی چھوٹی سی گٹی لگی تھی ربر کی اسی گٹی پر سے ہی اس نے چابی کو پکڑا چابی کے دونوں گریم سیرے اس نے اس پات کے دروازے میں موجود دو بارک چھدروں میں فسائے اور پوری سافدھانی کے ساتھ اسے بائیں طرف گھما دیا کٹ کی ہلکی سی آواج ہوئی الفانسے نے چابی واپس گھما کر باہر کھیچ لی دروازہ ایک ہلکی سی گڑ گڑا ہٹ کے ساتھ فرش میں سما گیا اب بلکل سام نہیں رکھا کوہنور بلکل صاف نظر آ رہا تھا اس پات کا بنایا اسی نقشے کا گول ہال تھا جیسا میوزئیم میں ہے بلکہ یہاں الفانسے جانتا تھا کہ یہاں استان میوزئیم کے اس ہال کے ٹھیک نیچے ہے جہاں کوہنور کے اکس کو لوگ کوہنور سمجھ کر دیکھتے ہیں ہال کے ٹھیک بیچ میں چوکی پر لال رنگ کا بہت شاندار شنیل بیچھا نظر آ رہا تھا اور اس کے اوپر رکھا تھا دنیا کا وہاں سب سے نایاب امولی خوبصورت اور ایک ماتر کوہنور ہیرہ اس سے نکلنے والی سترنگی رشمیاں سچ مچ پورے ہال میں ویس فوٹت ہو رہی تھی ہال کا رنگ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے یہاں دھیرو اندر دھنوش بنے ہو کوہنور میں ایسا آکرشن ایسا کھجاب تھا کہ الفانسے کا دل تیجی سے لپک کر اسے اٹھا لینے کے لئے چاہا مگر نہیں کم سے کم الفانسے اتنی جبرجست بیوکفی نہیں کر سکتا تھا وہاں جانتا ہے کہ آنکھوں کے سامنے نظر آنے والا کوہنور ایک دھوکہ ہے فراڈ ہے کوہنور ابھی بھی اس سے بہت دور ہے بہت دور جندگی اور موت کے بیچ کی دوری کو کیا کبھی کوئی ناپ سکا ہے بس یوں سمجھئے جہاں الفانسے پہنچ گیا ہے وہاں سے کوہنور اتنا ہی دور ہے چانچ کرنے کے لئے اس نے جیب سے ایک سکا نکالا اور درواجے پر ہی سے کوہنور کی طرف اچھال دیا مگر سکے کے کوہنور تک پہنچنے کی بات تو دور خود سکا ہی نہ رہا درواجے اور کوہنور کے بیچ ہوا میں ہی فک سے سکا جل اٹھا جلتا ہوا فرش پر گرا اور دیکھتے ہی دیکھتے راکھ میں بدل گیا الفانسے جانتا تھا کہ سکے کو ویوز نے جلا کر راکھ کر دیا ہے وہ ادرشی ویوز ہیں کوہنور اب بھی درواجے پر کھڑے الفانسے کو اپنی طرف آکرشت کرتا نجر آ رہا تھا وہاں جانتا تھا کہ میچ کے چاروں طرف ویوز کا ایک ورط ہے میچ کے کسی بھی طرف تین فٹ دور تک خالی ستان ہے پھر ویوز کا ورط اور پھر خالی ستان مگر ویوز کے اس ورط کو راستے سے ہٹائے بینا کوہنور تک نہیں پہنچا جا سکتا تھا اور مجھے کی بات یہ تھی کہ چیمبور نے اس راستے سے اس ادرشی ویوز رط کو ہٹانے کی ترقیب نہیں بتائی تھی اپنے دماغ سے ہی وہاں اس رط سے بچتا ہوا کوہنور تک پہنچنے کی ترقیب سوچ کر آیا تھا اور اسی پل عمر کرنے کے لیے اس نے قدال اٹھا لی ایک نجر اس نے کوہنور پر ڈالی پھر جگ مکاتے کوہنور کی طرف پیٹ کی اور قدال کے نکیلے سیرے کا وار درواجہ کی چوکھٹ کے باہر گلی کے فرش پر کیا بس اپنے اس کام میں ویست ہونے کے بعد الفانسے نے پلٹ کر کوہنور کی طرف نہیں دیکھا قدال اور فاورے کی مدد سے وہاں گلی میں ایک گڑھا تیار کر رہا تھا سرنگ میں کام جور شور سے چل رہا تھا اور یہی وجہ تھی کہ سرنگ اب کافی لمبی ہو گئی تھی انتیم سیرے پر چل رہی ڈریل مشین کے سمیب پہنچ کر مجھے نے دشا سوچا کی انتر فرش پر رکھ دیا اور دھیان سے اس کی سوئی کو دیکھنے لگا اس کے قریب تین قدم دور کھڑا ویقاس بہت دھیان سے اور گمبیرتہ کے ساتھ اس کی کاری پرنالی کو دیکھ رہا تھا جب اس سے نہیں رہا گیا تو آگے بڑھا ویقاس نے نجدیک جا کر پوچھا کیا رہا گروہ ہم بالکل صحیح دشا میں جا رہے ہیں یعنی سرنگ وہی نکلے گی جہاں ہم نکالنا چاہتے ہیں آنکھ مارتے ہوئے ویجائے نے کہا ایکیوریٹ کتنا سمائے اور لگے گا جواب دینے کے لیے ویجائے نے ابھی موہ کھولا ہی تھا کی نجر بلیک میلر پر پڑی وہ اپنے نکاب اور پرمپرہ گت لباس میں ندی کی طرف سے چلا رہا تھا اسے دیکھتے ہی ویجائے کے موہ سے نکلا تھا تم جی حضور یوں موہ اٹھائے تم بے وقت کیسے چلے آ رہے ہو آپ کو ایک خاص سچنا دینے خاص سچنا پرسو سے الفان سے ایک نوکری کے لیے انٹریویو دینے باہر گیا ہوا ہے کل اچانک ہی مسٹر گارڈنر کو ٹیلیگرام ملا کہ ہیما سٹی میں ان کی ماتا جی کا دیہانت ہو گیا ہے کیا جی ہاں اور ماسٹر گارڈنر ہیما سٹی چلے گئے ہیں اوہ وہاں سے وہ ایک ہفتے سے پہلے نہیں لوٹنے والے کیوں کیونکہ وہاں گارڈنر کی ماتا جی کا دیہانت نہیں ہوا ہے بلکہ مرڈر کیا گیا ہے مسٹر گارڈنر وہاں اس پہلی میں فز جائیں گے کی ان کی بوڑی ماں کی ہتیا کس نے کس مقصد سے کی ہے لاکھ دماغ گھومانے کے بعد بھی یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آئی گی کی کسی کو بوڑی گارڈین کی ہتیا کر کے کیا لاب ہوا مگر اس میں خاص سچنا والی کیا بات ہے آپ کو اس میں کوئی خاص بات نظر نہیں آئی مجھے نے اپنے ہی انداج میں کہا ہمیں تو اس میں گدے کی لات بھی نہیں نظر آئی بلک ملر نے کہا مجھے یہ بھی پتہ لگا ہے کہ ہیما سٹی گائے ہوئے گارڈنر کی کلائی میں وہاں رسٹ ووچ نہیں ہے جو ہمیشہ رہتی تھی تو تمہارے پیٹ میں کیا کوئی درد ہو رہا ہے بھائی سن کر بلک ملر نے دونوں کندے اچھکایا اور بولا یدی آپ کو میری اتنی ساری باتوں سے کوئی بھی خاص بات نظر نہیں آ رہی ہے تو چھوڑیے بھگوان ہی آپ کا مالک ہے وہاں مڑا اور جس طرح آیا تھا اسی طرح جانے بھی لگا ویجائے نے اسے روکنے کی کوئی کوشش نہیں کی اس بات پر نہ کیبل وکاس کو ہی بلکہ اشرف وکرم اور آشا کو بھی حیرت ہوئی ایک کونے میں بندے پڑے بانڈ نے بھی یہ سب باتیں سنی تھی وکاس بلک ملر کے پیچھے لپکا جب اس نے دیکھ لیا کہ بلک ملر سرنگ کے اس سیرے پر پہنچنے کے بعد نیچے کوت کر پانی میں سما گیا ہے تو گھوما اس وقت اس کے چہرے پر گمبیرتا کے ساتھ ساتھ اس کے بلکل نزدیک آ کر وکاس نے کہا گرو وکاس کے لہجے میں ایسی گرہات تھی کی کیبل ویجائے یا اس کا گروپی نہیں بلکہ رسیوں میں جکڑے بانڈ نے بھی چوک کر وکاس کی طرف دیکھا ایک پل کی خاموشی کے بعد ویجائے نے کہا ہو جاؤ شروع آپ اس بلک ملر کی باتوں کا ارث واقعی نہیں سمجھ پائے ہیں یا سمجھ کر بھی انجان بن رہے ہیں ویجائے نے عجیب سے ڈھنگ سے ہاتھ نچاتے ہوئے کہا اب تم نے بھی تو اس کی بات سنی تھی پیارے دل جلے پتہ نہیں سالہ کیا اٹھ پا ٹانگ بھک رہا تھا ہماری سمجھ میں تو کچھ نہیں آیا کسی کی ماں مر گئی ہے ہم اس میں کیا کر سکتے کسی کے ہاتھ میں وہ گھڑی نہیں ہے جو ہمیشہ رہتی تھی تو ہم کیا کریں اس کی کوئی بات تمہارے پلے پڑی میں سیریس ہوں گروہ مجاک نہیں کر رہا ہوں قسم سے ویجائے نے بڑی معصومیت کے ساتھ کہا مجاک ہم بھی نہیں کر رہے ہیں آپ بن رہے ہیں ہمیں بننے کی کیا جورت ہے پیارے بنے بنائے ہیں پانچ فٹ بارہ انچ لمبے وکاس کے دہریے کا باندھ مانو ٹوٹ گیا واہ ایک دم چیک پڑا اس کی باتوں کا مطلب یہا تھا گروہ کی کرائیمر انکل اپنے ٹارگیٹ کے بہت قریب پہنچ گئے ہیں ویجائے کا وہی شاند باؤ اگر تم کہتے ہو تو مان لیتے ہیں پیارے کیول ماننے سے کام نہیں چلے گا گروہ وکاس اتیجت ہو گیا تھا آپ کو جواب دینا ہوگا کہ کرائیمر انکل کی اس رفتار کے جواب میں آپ کیا کر رہے ہیں وہاں یہ سرنگ بنا رہے ہیں سرنگ یہ سرنگ بنا رہے ہیں آپ وکاس پیفر گیا یہ سرنگ کبھی پوری نہیں ہوگی ہم سے بہت پہلے کرائیمر انکل کوہنور کو لے اڑیں گے اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں ملے یہ آپ نہ کر سکے آپ کے ڈھنگ سے کچھ نہ ہو سکے مگر میں بہت کچھ کر سکتا ہوں پاسے اب بھی پلٹ سکتے ہیں گروہ میرے ڈھنگ سے اب بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے کیا کروگے تم ایرون کا مارڈر وکاس ویجائے حلق فار کر چلا ہوتا ہاں گروہ ہاں کرائیمر انکل کی یوجنہ کو ناکام کرنے کے لیے گارڈنر کے گھر سے ان کا سمبند توڑ دینا جروری ہے اور جب ایرون ہی نہ رہے گی تو اس گھر سے خود بخود کرائیمر انکل کے سمبند ختم ہو جائیں گے ہوش کی دوا کرو بیٹے ہوش کی دوا آپ کیجئے گروہ وکاس کو ہارنے کی عادت نہیں ہے ابھی آپ بہت پیچھے ہیں کرائیمر انکل بہت آگے نکل چکے ہیں اگر ایک بار کوہنور ان کے ہاتھ لگ گیا تو دنیا کی کوئی بھی طاقت ہمیں اس تک نہیں پہنچا سکتی تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے نہیں گروہ نہیں اب آپ کی انڈھلمل اسکیموں سے کچھ نہیں ہونے والا اب مجھے اپنے ڈھنگ سے کام کرنا ہوگا اس ابھیان پر آنے سے پہلے ہی ہم نے تمہیں چیتاونی دی تھی پیارے تم نے وعدہ کیا تھا کہ لندن میں کیول ہمارے حکم کا پالند کرو گے اپنے ما شاہ اللہ دماغ کو کشت نہیں دو گے اس وعدے کو میں اسحفل ہونے کی قیمت پر نہیں نبا سکتا گروہ تم سے کس نے کہا کہ ہم اسحفل ہو جائیں گے کسی کے کہنے کی کیا جروہ تھے گروہ سب کچھ سامنے ہی تو ہے کھولی کتاب کی طرح کیا ہے سامنے کرائیمر انکل کی ایک 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 ایکٹیوٹی بلیک میلر کی اس ایک ایک بات سے جاہی رہے کہ کرائیمر انکل ٹھیک اسی اسکیم پر کام کر رہے ہیں جو ہمیں چیمبور نے بتائی تھی بلیک میلر کی ایک ایک بات کو سمجھ کر بھی آپ انجان بن رہے ہیں گارنر کی ماں کا مرڈر گارنر کا مہا جانا ان کی کلائی سے سگنل دینے والی گھڑی کا گائب ہونا اور اس سے پہلے انٹریویو کے نام پر الفانسے گروہ کا گائب ہونا کیا یہ سب اس بات کے پرتیق نہیں ہے کیا الفانسے گروہ اپنی یوجنا کے انتیم چرن میں ہیں کیا چیمبور نے ہمیں الفانسے گروہ کی یہی اسکیم نہیں بتائی تھی بلکل بتائی تھی پیارے پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سرنگ بن رہی ہے سرنگ الفانسے گروہ اپنی یوجنا کے جس چرن میں پہنچ چکے ہیں اس سے جاہر ہے کہ وہ اس سرنگ کے پوری ہونے سے بہت پہلے ہی کوئی نور لے اڑیں گے پھر اس سرنگ کو کھوتے رہنے سے کیا فائدہ اگر تم یہ سوچ کر اپنی کھوپڑی کو کشت دے رہے ہو پیارے کہ لومڑ اسی اسکیم پر کام کر رہا ہے جو چیمبور نے ہمیں بتائی تھی تو جرا سوچو اس وقت لومڑ کہاں ہوگا جہاں کوئی نور رکھا ہے اس ہال کے دروازے پر ویجائے نے پونہ پرشن کیا چیمبور کے بتائے مطابق وہاں سے کوئی نور تک پہنچنے میں اسے اور کتنا سمیں لگے گا جہاں سے زیادہ چار یا پانچ دن چار دن میں ہماری یہ سرنگ اپنی منجل پر پہنچ جائے گی مجھے کے اس واقعے کے جواب میں ایک آئی کی لڑکا کچھ کہہ نہیں سکا بابکتہ چہرہ لیے وہ جلتی سی آنکھوں سے اپنے ویجائے گروہ کے چہرے کو دیکھتا رہا بولا کیا آپ ٹھیک کر رہے گروہ تم جانتے ہو کہ ہریش چندر کے بعد ایک ستی وادی ہم ہی تو پیدا ہوئے پھر آپ نے بلیک میلر کے سامنے اس کی باتوں کا عرص نہ سمجھنے کا ناٹک کیوں کیا تھا کیونکہ ہم تمہاری طرح اکل گھٹنوں میں لیے نہیں گھومتے پیارے کسی ایرے گیرے نتوک ایرے کو ہم کیوں بتائے گی ہم بھی کوئی نور سے اتنے ہی دور ہے جتنا اپنا لومڑ اس بات کو اس سے چھپانے سے فائدہ بالحال یدی چھپانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے تو نقصان بھی نہیں ہے سخت نگاہوں سے بہت ہی دھیان سے لڑکے نے ویجائے کو دیکھا بولا کہیں آپ مجھ سے جھوٹ تو نہیں بول رہے ہیں گروہ لو بولا ہم تم سے جھوٹ کے بولیں گے پیارے اس لیے کیونکہ آپ نے محسوس کیا کہ میں بھڑک رہا ہوں آپ جانتے ہیں کہ اگر مجھے وہ آشواشا نہیں ملا جو آپ دے رہے ہیں تو میں سچوچ وہی کر بیٹھوں گا جو کہہ رہا ہوں آپ ایسا نہیں چاہتے نہیں چاہتے کہ میں اپنے ڈھنگ سے کام کروں اس لیے جھوٹ بول سکتے ایسا نہیں ہے بیٹے اپنے شبدوں پر جوڑ دیتے ہوئے وکاس نے کہا چار دن میں یہ سرنگ پوری ہو جائے گی جس گتی سے کام چل رہا ہے یعنی اس گتی سے چلتا رہے تو چار دن میں ہم پار نکل جائیں گے چیتا ہم نہیں دینے کے سے انداج میں لڑکے نے کہا آپ جانتے ہیں گروہ اور ایک بار پھر میں کہتا ہوں کہ وکاس کو ہارنے کی عادت نہیں ہے جس شنڈ مجھے یہ علم ہو گیا کہ یہ سرنگ کرائمر انکل سے بہت پیچھے ہے اس ایک شنڈ میں آپ سے کیے اپنے سارے وعدے بھول جاؤں گا انجام کی چنتہ کیے بغیر میں اپنے ڈھنگ سے کام کروں گا گروہ اپنے ڈھنگ سے اپنے جیون میں ہم نے کوئی سب سے بڑی بھول کی ہے بیٹے تو وہ یہاں کی اس عبیان میں تمہیں اپنے ساتھ لے آئے اس شنڈ شاید ہم یہ بھول گئے تھے کہ کسی دماغی وجنہ پر کرم بد روپ سے کام کرنا تمہارے بوتے کی بات نہیں ہے تم تو صرف اٹھا پٹک کی بھاشا ہی جانتے ہو وکاس نے کوئی جواب نہیں دیا ایک فاورہ اٹھا کر خود کو کام میں ویست درشانے لگا الفانسے کو تہکانے میں گئے آج چوتھی رات تھی ہیمریک کو پورا وشواست تھا کہ آج رات اس کا ماسٹر کوہنور لے آئے گا جوجنا کہنوں سار تو آج کی رات کوہنور کے ساتھ انہیں گارڈنر کے آفیس میں پہنچ جانا چاہیے تھا ہیمریک خوش تھا بہت خوش ہوتا بھی کیوں نہ اس کی اپنی دیکھ ریک میں دنیا کے سب سے نایا بھیرے کوہنور کی چوری ہونے جا رہی تھی اگر یہاں چوری سفل ہوتی ہے جو لگ بگ سفل ہو گئی ہی معلوم پڑتی ہے تو وہ نشچے ہی دنیا کا سب سے بڑا چور بن جائے گا چوری کیوں دنیا کا سب سے بڑا یا زیادہ سے زیادہ اپنے ماسٹر سے کم دھنوان بھی تو بن جائے گا وہاں کوہنور کو دنیا کے باجار میں رکھ کر ماسٹر اس کی جو قیمت وصل کریں گے اس کے چھیٹے ہی اسے دنوان بنا دیں گے کچھ ایسے ہی سکھ سپنوں میں کھویا ہیمبریک چوروں کی طرح اپنے بستر سے اٹھا ایک نظر گہری ندرہ میں لین میگا پر ڈالی اور پھر پچھلی چار راتوں کی طرح وہ آج بھی باہر نکل آیا جب سے گارڈنر گیا تھا تب سے عمارت کے اندر رات کی ڈیوٹی انہی دونوں کی تھی اور نیمہ نوسار ان کے لوٹنے تک رہنی بھی نہیں کی تھی آخر گارڈنر کے حکم سے یہ تھی ڈیوٹی چینج ہونی تھی وشش چابی کا استعمال کر کے اس نے گارڈنر کے آفیس کا دروازہ کھولا اندر قدم نہیں رکھا اس نے کیونکہ اس چیمبر جیسے گول آفیس کا فرش گائب تھا دروازہ پر کھڑے ہو کر ہی اس نے نیچے جھاکا اندھیرہ تھا ننگی آنکھوں سے اسے کچھ بھی دکھائی نہیں دیا تو ٹارچ آن کر کے اس نے اس کی روشنی نیچے ڈالی پرکاش کا دائرہ سو فٹ نیچے موجود اس کمرے کے فرش پر تھیرکنے لگا گارڈنر کی ٹیبل چیئر اور دوسرے سامان پر بھی انتو فرش پر الفانسے اسے کہیں بھی نظر نہیں آیا ہیمبرک کے دلوں دماغ پر نیراشہ سی چھا گئی رات کے دو بج رہے تھے یوجنا کے مطابق کوئی نور الفانسے کے ساتھ فرش پر پہنچ جانا چاہیے تھا پھر پہنچے کیوں نہیں ہے ماسٹر کہیں کوئی گڑبر تو نہیں ہو گئی وہی کھڑا ہوا دو گھنٹے یعنی چار بجے تک الفانسے کا انتجار کرتا رہا مگر الفانسے ایک بار بھی اسے فرش پر نیچے نظر نہیں آیا الفانسے کی آگیا کے مطابق اب یہاں کھڑے رہ کر اس کا انتجار کرنے کا سمائے ختم ہو گیا تھا حتی اسی چابی سے اس نے آفیس کا دروازہ بند کر دیا چابی جیب میں ڈالتا ہوا وہاں واپس جانے کے لئے گھوما بس اسکشن ایسا لگا جیسے اچانکہ اس کے پیرو تلے جمین کھسک گئی ہے ہیمریک کے سارے شریر میں موت کی تھنڈی لہر بجلی کے سامان کو آنگ گئی قریب پندرہ قدم دور کیلری میں کھڑا میگا اسے کھونکار درشتی سے گھر رہا تھا تم؟ ہیمریک کی آواج کام پر رہی تھی میگا کے موہ سے گھرارات سے نکلی یہاں کیا کر رہے ہو جانسن میں بس یوں ہی ہیمریک کی ہتیلیا اور تلوے تک پر پسینہ اوپر آیا آفیس کی چابی تمہارے پاس کہاں سے آئی وہ باس مجھے دے گئے تھے جھوٹ مد بولو جانسن میگا دہار اٹھا میں اس سرویس میں تم سے پہلا ہوں دس سال ہو گئے مجھے اور جانتا ہوں کہ اپنے آفیس کی چابی باس کسی کو نہیں دیتے ہیمریک کی اس وقت کی استیتی قابل بیان سے باہر تھی اس کے چہرے کا رنگ بلکل فک ہو گیا تھا جیسے جسم میں ایک پون بھی کھون باقی نہ بچا ہو سارا شریر سننسہ پڑ گیا تھا اس کا اور ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے پور پور پر ہجاروں چیٹیاں رینگ رہی ہو تانگیں بری طرح کام پر رہی تھی کچھ اس طرح کی جیسے جیسے زیادہ دیر تک اس کا بوجھ نہ سمال سکے گی اسے لگ رہا تھا کہ بس اب ایک پل بعد ہی وہ چکرہ کر گر پڑے گا پھر بھی میگا کی بات کا جواب دیا اس نے یقین کرو میگا بوس مجھے چابی دے گئے تھے میں یقین کیوں کروں یقین کریں گے کہ ایس ایس کے آفیسر میں انہیں اب بھی فون کرتا ہوں کہنے کے ساتھ ہی وہ گھما اور تیجی کے ساتھ گیلری کو پار کرنے لگا ہیمبرک کے ترپن کاب گئے نہیں وہ اپنی سمپنش رکتی سے اس کی طرف دورتا ہوا چیخہ رک جاؤ پلیز رک جاؤ میری بات سنو میگا ٹھٹکا گھم کر داک پیستاوا بولا کیوں ڈر گئے تمہیں تو چابی بوس نے دیئے ہاں سنو میگا دیکھو جو کچھ ملے گا میں اس میں سے آدھا حصہ تمہیں دوں گا پیرے داری کی اس نوکری میں کیا رکھا ہے یار ہمارے پاس بے شمار دولت ہوگی رینات مکنداج میں اس کے سفے چہرے کو گھردہ ہوا میگا گھر رہا ہے تو یہاں ہے تمہاری اصلیت ڈاکے کی دولت سے ایک ہی دن میں امیر بن جانا چاہتے ہو تو تم سمجھتے کیوں نہیں میگا تم میں ایسی دولت اور تیرے جیسے کتوں کے موپر تھوکتا ہوں کمی نہیں تھو غصے سے کابتے ہوئے میگا نے سچ موچ اس کے چہرے پر تھوک دیا میں نے دیکھ لیا تو اپنے اس کالے کارنا میں مجھے بھی شامل کرنینا چاہتا ہے حرام جادے میں تجھے فاسی کے تکتے تک پہنچا کر ہی رہوں گا کہنے کے بعد وہ گھوما اور پھر تیجی سے گیلری پار کرنے لگا ہڑ بڑا ایسا ہیمریک اس کے پیچھے لپکا پھر بینہ کچھ سوچے سمجھے ہی پیچھے سے میگا پر جمپ لگا دی اس نے کدہ چت میگا نے اس سے یہ آشا نہیں کی تھی ویسے بھی ہیمریک نے ہڑ بڑا اٹ کے کارن عجیب اٹ پٹے سے انداز میں جمپ لگائی تھی اتا ایک دوسرے سے گوندے ہوئے دونوں ہی فرش پر گرے لڑکتے ہوئے ہوئے ٹھیک کمپیٹر کے سامنے گرے تھے بوکلا ہٹ میں ہی ہیمریک کے ہاتھ میں میگا کی گردن آ گئی اور پھر فرش پر پڑے میگا کے سینے پر سوار ہو کر ہیمریک دانت بیچے دونوں ہاتھوں سے اس کی گردن دباتا چلا گیا میگا چھٹ پٹانے لگا گئے گئے کی عجیب آواز نکل رہی تھی اس کے موہ سے میگا نے اس کے بندن سے نکلنے کی بھرپور کوشش کی مگر نکام رہا جسے اپنے پران ہی خطرے میں نجر آ رہے ہو اس کی گرفت سے نکلنا آسان نہیں ہے وہ خود ترپا چھٹ پٹایا گردن سے ہیمریک کے فولات سے ہاتھوں کو نہ ہٹا سکا ہوا اور ایک سیما کے بعد وہاں نشچل پڑ گیا بیچارے ہیمریک کو تو اس بات کی کلپنا بھی نہیں تھی اس کے نشچل پڑنے کے پاوجود بھی وہ کافی دیر تک گردن دبائے رہا جب اس نے محسوس کیا کہ میگا ہل تک نہیں رہا ہے تو وہاں چونکہ کچھ ہوش میں آیا اور یہاں محسوس کرتے ہی اس کے ہوش فاکتہ ہو گئی کہ میگا مر چکا ہے گھبرا کر نہ کیول اس نے اپنے ہاتھ ہی میگا کی گردن سے ہٹائے بلکہ اچھل کر کھڑا بھی ہو گیا اور فٹی فٹی آنکھوں سے کمپیٹر کے ٹھیک سامنے پڑی لاش کو دیکھنے لگا اس کے ہاتھ پر جوڑی کے مریج کے سامان کانوں کے آس پاس گونج رہا تھا سائیں سائیں کرتا سرنا تھا کسی انجانی مدد کے لیے گھبرا کر اس نے چاروں طرف دیکھا تو درشتی پونہ میگا کی لاش پر پڑی وشے شروپ سے ان آنکھوں پر جو گلہ دبنے کے قارن پلکوں کے کناروں کی سیمہ توڑ کر ابلی سی پڑ رہی تھی ہیمبریک ان آنکھوں سے ڈر گیا اور لڑکڑاتا سا آفیس کی طرف دوڑا جیب سے چابی نکال کر اس نے چلدی سے دروازہ کھولا نیچے جھاکا جیب سے ٹوچ نکالی پرکاش دائرہ نیچے فرش پر تھرکنے لگا وکلا ہارٹ میں وہ پاگلوں کی طرح چلہ اٹھا ماسٹر آواج اس پات کے بنے اس کوئے کی گول دیواروں سے ٹکرا کر پرتی دھونت ہونے لگی ہیمبریک کے جواب میں کوئے کی ہر دیوار پکارنے لگی ماسٹر ماسٹر جب وہ آواج کوئے کے گرب میں ویلین ہو گئی تو ہیمبریک پناہ چک پڑا میری مدد کرو ماسٹر میں خطرے میں فز گیا ہوں جلدی آ جاؤ جواب میں اس کے یہی شب دے ٹنکی کی دیواروں سے ٹکرا کر گڑ مڑ ہو گئے اور ساری ٹنکی میں کچھ ایسی آواجیں گوئنے لگی جیسے دھیر ساری پرت آتمائے مل کر چیک چلا رہی ہو اس ٹنکی سے ملو دور تھا الفان سے جب سے اس نے قدال کا پہلا وار جمین پر کیا تھا تب سے ایک پل کے لیے بھی وہ سویا نہیں تھا چوبیس گھنٹے قدال اور فاورے سے کٹھور شاریرک شرم کرتا رہا تھا وہاں اس اسطحان پر اتنا کٹھور اور لمبا شرم کرنا اس کی یوجنہ کا ہی ایک انگ تھا یعنی یہاں سب کچھ وہاں پرونیرداریت یوجنہ کے مطابق ہی کر رہا تھا اتا چھمڑے کے بیگ میں اپنے لیے وہ پانچ دن کا کھانا اور پریابت پانی بھی لائیا تھا پرتیک بارہ گھنٹے بعد وہ کھانا کھاتا سمائے پر لیٹرین کرتا اور اس لیٹرین کو چھوٹی سی سورنگ سے نکلی مٹی کے نیچے دبا دیتا بس جس سمائے میں وہاں یا آبرشک کام کر رہا ہوتا تھا یہی اس کے سستانے کا سمائے تھا ان کاموں سے نپٹ کر وہاں پناہ اس سورنگ میں گھس جاتا جسے تیار کر رہا تھا الفانسے کو جاننے والے یہ بھی جانتے ہیں کہ اس کے لیے کم سے کم دس رات تو تک چاکتے رہنا کوئی مشکل کام نہیں ہے مشکل کام تو وہاں تھا جو وہ کر رہا تھا اسی گھنٹے پہلے جہاں اس نے کودال ماری تھی اب وہاں ایک اتنا چوڑا گڑھا تھا کہ جس میں پورا آدمی سما جائے یہاں گڑھا پانچ فٹ گہرا تھا اس کے بعد سورنگ سمکون پر مڑتی ہوئی جمین کے اندر ہی اندر اس ہال کے نیچے چلی گئی تھی جس میں کوہنور رکھا تھا ٹھیک ویسے ہی سورنگ کی روپ میں جیسے ویشنو دیوی پر ارد کنیا کی سورنگ ہے دس فٹ تک سیدھی کھدی ہوئی وہاں سورنگ وہاں سے اوپر کی طرف چلی گئی تھی اور اس اسطان پر وہاں سورنگ کو اپنے کھڑے ہونے جتنا اونچہ کھوٹ چکا تھا سورنگ کے اس بھاگ میں امرجنسی لائٹ کا بھرپور پرکاش تھا کھڑا ہوا الفان سے اپنے سرک کے اوپر سے فاورے سے مٹی ہٹا رہا تھا جب اس کے پیروں کے آس پاس کافی مٹی جمع ہو گئی تو مٹی کو اس نے ایک چادر میں بھرا گھٹری بنائی گھٹری کے موہ پر رسی باندھی اور پھر اس رسی کا سیرہ ہاتھ میں لے کر وہ سورنگ میں لیٹ گیا رینگتے ہوئے اس نے دس فٹ لمبی سیدھی سورنگ پار کی موڑ پر آ کر کھڑا ہو گیا طاقت لگا کر اس نے رسی کھیچی مٹی سے بھری گھٹری بھی اس کے پاس آ گئی گھٹری کو اٹھا کر اس نے سورنگ کے موہ پر رکھا سویم بھی سورنگ سے نکلا اور سورنگ کے موہ سے گھٹری کو آگے کر کے پھر گھٹری کھول کر مٹی کے ہی اس ڈھیر پر وہ مٹی ڈال دی بری طرح ہاف رہا تھا الفان سے سارا جسم پسینے سے تربتر تھا کپڑے اور سارے ہی جسم پر سیلی سی مٹی لسڑی پڑی تھی مٹی میں لپٹا بھوت سا نظر آ رہا تھا وہ کچھ دیر تک وہی کھڑا ہافتہ رہا پھر اپنے مستق سے اس نے پسینے سے گیلی ہو گئی مٹی چھڑائی اور چادر تتھا رسی کے ساتھ پنا اپنی اس چھوٹی سی سرنگ میں داخل ہو گیا سرنگ کے انتیم سیرے پر پہنچ کر اس نے پنا فاورا سمالا اور سرنگ کی اجائی بڑھانے میں ویست ہو گیا شگ رہی ایسی آواج ہوئی جیسے فاورا مٹی پر نہیں لوہے کی کسی چادر پر ٹکرایا ہے اور اس آواج کے ہوتے ہی الفان سے کی آنکھیں چمکنے لگی وہاں دگنے جوش کے ساتھ اس پات کی چادر کے اس نیچلے سیرے پر جمی مٹی کو فاورے سے کھرچنے لگا اور مٹی ہٹ جانے کے بعد اس پات کی وہاں چادر صاف چمکنے لگی الفان سے نے فاورے سے اسے اچھی طرح ٹھوک بچا کر دیکھا مٹی کی پنا ایک چھوٹی سی گھٹری بنائی اور باہر نکال آیا کھلے ہوئے دروازے کے سامنے چمک رہے کوہنور کو دیکھ کر وہاں دھیرے سے مسکر آیا پھر پلٹ کر اس نے اپنے بیک سے ایک چھوٹا سا سیلنڈر نکالا اس سیلنڈر میں کیول دو کلو گیس آ سکتی تھی سیلنڈر کے ساتھ اس نے ربر کے دو لمبے پائپ اٹیچ کیے ان پائپوں کے دوسرے سیرے اس نے ایک ویلڈنگ ہولڈر سے جوڑے گیس کھول دی پھر ایک ہاتھ میں ویلڈنگ ہولڈر دوسرے میں پینی چھینی تتہ بھاری ہتوڑا لیے وہاں پناہ سرنگ میں داخل ہو گیا سیلنڈر اور ہولڈر سے سمبنیت ربر کے پائپ سرنگ کے اس کونے سے اس کونے تک فیل گئے الفانسے نے ویلڈنگ ہولڈر ایک طرف رکھا چھینی ہتوڑے سے اس پات کی چادر پر نشان بنانے لگا وہاں نشان جہاں سے اس چادر کو اسے کاٹنا تھا ایک دو فٹ کا ویاس کا ورط سا بنا لیا اس نے پھر چھینی ہتوڑا ایک طرف رکھ کر ویلڈنگ ہولڈر اٹھایا جیب سے وہاں چشمہ نکال کر آنکھوں پر لگایا جس کا استعمال ویلڈنگ کرنے والے کرتے ہیں بٹن آن کرتے ہی ہولڈر کے موہ سے نیلے رنگ کی آنچ بڑی تیجی سے لپ لپانے لگی اس آگ کے لپ لپانے سے سرنگ میں گونجنے والی آواج گونج رہی تھی اب وہاں اس نشان پر سے اس پات کی چادر کو کٹنے لگا اس کے آس پاس آگ کی چنگاریاں بکھرنے لگی اسے نہیں معلوم کہ وہ کتنی دیر تک مشین دوارہ اسے گلاتا رہا بیچ بیچ میں چھینی ہتوڑے سے چادر کو کٹتا بھی جا رہا تھا اس وقت صبح کے پانچ بجے تھے جب اس نے سنتشت ہو کر بٹن آف کر دیا ہولڈر کے موہ پر لپ لپاتی آگ گم ہو گئی سارا سامان وہیں چھوڑ کر وہاں واپس لوٹا سرنگ کے اس سیرے سے چادر تتہ ہوا چھوٹا سا کین اٹھایا جس میں ابھی تھوڑا سا پانی تھا ان دونوں وسطوں کو لے کر وہ پنہ سرنگ کے انتیم سیرے پر پہنچا پانی کا کین اس نے ایک طرف رکھ دیا چادر کی کئی تہہ بنا کر اس نے اس پات کے کٹے ہوئے بھاگ پر رکھی پھر چادر پر اپنے دونوں ہاتھ ٹکا کر وہ کٹے بھاگ کو پوری طاقت سے اوپر کی طرف دھکیلنے لگا کٹا بھاگ ہل رہا تھا بیچ میں چادر ہونے کے باوجود بھی اب اس پات کی گرمی الفان سے اپنے ہاتھوں پر محسوس کر رہا تھا سرنگ میں کپڑا جلنے کی درگند فیلنے لگی پرنتو اس کی پرواہ کیے بغیر کٹے ہوئے بھاگ کو پر کی طرف دھکیلنے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا وہاں اس کوشش میں اسے اپنی سمپورن شاریرک شکتی کا استعمال کرنا پڑ رہا تھا داندھ بیچے اس نے پوری طاقت لگا دی مگر اپنے ادیشے میں کامیاب نہ ہو سکا اب اس کے ہاتھ جلنے سے لگے تھے جور لگانا بند کر کے اس نے چادر ہٹائی چادر کی اپری تہہ گرم اس پات پر رکھی ہونے کے قارن جل گئی تھی الفان سے نے چادر میں سلگ رہی چنگاریوں کو بجھایا چھینی ہتوڑا لے کر اس نے ایک بار پھر کٹے بھاگ پر جور جور سے چھوٹے کرنا شروع کی اب اس پات کا کٹا ہوا بھاگ سیور کے ڈھکن کی طرح ہلنے لگا تھا اس بار چھینی ہتوڑا رکھ کر جب اس نے پنا جور لگایا تو اچانک ہی ایک جھٹکے کے ساتھ اس پات کا کٹا ہوا وہ گول بھاگ چادر سہیت اوپر کی اور اچھل پڑا ایک جور دار آواج کے ساتھ وہ ہال کے فرش پر جھا گی رہا اب الفان سے اپنی سرنگ کے اس سیرے کو ہال کے اندر رکھی میچ کے کافی قریب نکال لے میں کامیاب ہو گیا تھا مگر ہال میں جانے کی اس نے جلد باجی نہیں کی سرنگ میں ہی رینگتا ہوا واپس لوٹا اب آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ سرنگ کا ایک سیرہ ہال کے درواجے کے سمیب باہر تھا دوسرا ہال کے بیچوں بیچ رکھی میچ کے پاس الفان سے باہر نکلا درواجے پر کھڑے ہو کر اس نے کوہنور کی طرف دیکھا میچ کے سمیب بھی اس پات کے فرش سے الگ ہوا گول حصہ اور چادر پڑی تھی ایسا بھٹ نجر آ رہا تھا جیسے سیور کا ڈھکن گائب ہو گیا ہو کچھ دیر تک وہیں کھڑا الفان سے اپنی کار گجاری پر مسکراتا رہا پھر بڑی تیجی سے اس نے وہی بولیٹ پروف لباس پہنا جسے پہن کر گلی پار کی تھی اس نے بیگ سے کوہنور جیسا ہی نجر آنے والا ہیرہ نکالا اور اسے مٹھی میں دبائے سرنگ میں رینگ گیا ہنتیم سرے پر جا کر اس نے کین سے پانی کے چھیٹے اس اسپات پر ڈالے جس سے حصہ الگ کیا تھا چھن چھن کی آواج کے ساتھ پانی کی بندے ویسے ہی جلنے لگی جیسے گرم طوے پر جلا کرتی ہے اسپات کی اس چادر کو پار کرنے سے پہلے تھنڈا کرنا آوشک تھا یہ بات شگ رہی ہیمرک کی سمجھ میں آ گئی کہ اس طرح چیختے رہنے سے کوئی سمسیہ حل ہونے والی نہیں ہے اور تب اس نے نیچے اترنے کا نشچے کیا رسی اس کے پاس تھی ہی اتا اترنے کا انتجام کرنے میں اسے دیر نہیں لگی اوپر ایک کندے میں بندی رسی پر وہ بندر کے سمان اترتا ہی چلا گیا فرش پر پہنچتے ہی اس نے کھلے دروازے سے باہر جمپ لگائی اس پاس کی کھلی سڑک اس کے سامنے تھی موت کے بھائی سے بھی کوئی اتنا تیج نہیں دوڑ سکتا جتنا تیج اس وقت ہیمرک دوڑ رہا تھا جو دوری مرسیڈیز سے پندرہ منٹ میں پار ہوتی تھی وہی دوری ہیمرک نے صرف چالیس منٹ میں پار کر لی اب وہ دوڑتا ہوا مرسیڈیز کے سمی پہنچا بری طرح ہافتے ہوئے اس نے مرسیڈیز میں جھاکا اور یہی کوہر شن تھا جب اس کے کنٹ سے بھیانک تم چھیک اُبلتی چلی گئی سنکری گلی کے اس پار سے گولیوں کی جوردار آواج اُبری ہیمرک کی چھیکے گولیوں کی اس آواج میں دب کر رہ گئی تھی وہاں کار کے اندر موجود ایک بھیانک چہرے کو دیکھ کر چکا تھا ہت پر اپسہ وہاں ابھی کار کی پچھلی سیٹ پر نجر آنے والے بھینکر چہرے کو دیکھ ہی رہا تھا کہ ایک جھٹکے سے مرسیڈیز کا دروازہ کھلا ڈرام نے چہرے والا فورتی سے باہر آیا یہ وہی تھا جو اس پانی کی ٹنکی کے پیچھے چھپا ہوا تھا جب الفانسے اور ہیمرک بینک سلسطان کی عمارت کی چھت سے نیچے اُترنے کے لیے سیڈیوں کی طرف بڑھے تھے اسے دیکھتے ہی اپنے اسطحان پر کسی اسٹیچو سا کھڑا رہ گیا ہیمرک اس تحقانے میں اس نے اپنے اور الفانسے کے علاوہ کسی تیسرے وقتی کی موجود کی تو کلپنا بھی نہیں کی تھی اور پھر اس آدمی کی جو اس وقت اس کے سامنے کھڑا ہے ہیمرک کے کنٹ سے بربسی نکلا آپ ہم جیسے کوئی جنگلی دیندوہ گھر رایا ہو آپ یہاں کہاں سے اور ہیمرک کا یہاں واقعہ پورا بھی نہیں ہو سکا تھا کہ اس ڈرامنی شکل والے نے جھپٹ کر اپنے دونوں ہاتھ اس کی گردن پر جمع دیئے ماسٹر ہیمرک نے چیکھنا چاہا پر انتو اس بار چیکھ اس کے حلق میں ہی کہیں گھٹ کر رہ گئی کچھ دیر تک وہاں درامنے چہرے والے کی مجبود گرفت میں یوں چھٹ پٹ آتا رہا جیسے باج کی گرفت میں فضا کبوتر فڑھڑایا کرتا ہے پھر تھنڈا پڑ گیا ہیمرک کی لال تھڑام سے اس پات کی سڑک پر گری جب اس پات کی چادر پوری طرح تھنڈی پڑ گئی تو الفانس نے بچے ہوئے پانی سمیت گین کو سرنگ میں فیک دیا تصہ دونوں ہاتھ اپر کر کے ہال کا فرش پکڑ لیا اس نے ایک ہی جمپ میں وہاں گڑے کے اوپر کمرے کے فرش پر بیٹھا تھا سب سے پہلے اس نے ہال کے کھلے ہوئے درواجے کی طرف دیکھا درواجے کے باہر سے شروع ہوئی اس سرنگ کا مو اور موت کی گلی کا بھی کچھ حصہ اسے چمک رہا تھا اس نے جیب سے ایک سکھا نکال کر درواجے کی طرف اچھالا سکھا بیچ میں ہی فک سے جل کر نیچے گر گیا اس کا مطلب یہا کہ جمین کے نیچے سے ہوتا ہوا اب وہاں ادرشی ویو زبرت کے ادھر آ گیا تھا یہ سکھا اس نے یہ جاننے کے لئے فکا تھا کہ ویو زبرت اس سے کتنی دور ہے اور سکھے کے جل کر گر جانے سے یہ بات اس نے جان لی اب وہاں میچ کے سمیپ آرام سے کھڑا ہو گیا کوہنور اس سے اتنی دور تھا کہ ہاتھ بڑھا کر وہاں اسے اٹھا سکتا تھا کنتو اس نے کسی پرکار کے اتاولے پن سے کام نہیں لیا کوہنور کو اپنے اتنے نزدیک دیکھ کر وہاں مسکرائیہ یا مسکرات ایسی تھی جیسے کوہنور سے کہہ رہا ہو کہ دیکھا تم الفانسے سے ہار گئے ایک بار پھر اس نے دھیان سے سوچا کہ کوہنور کے ہٹتے ہی کہاں کہاں کیا کیا پرتیقریائیں ہوں گی کل ملا کر کوہنور کے اپنے اسطحان سے ہٹتے ہی پانچ پرتیقریائیں ہونی تھی پہلی کنٹرول روم میں اگرہ سگنل دینے لگے گا ہم کوئی سگنل نہیں دے گا الفانسے بڑھ بڑھ آیا دوسری اس ہال کی دیواروں میں چھپے کیمرے فوٹو کچھنے لگیں گے الفانسے بڑھ بڑھ آیا کھیستے رہے فوٹو ہوا میں میرے اس بولیٹ پروف لباس کے علاوہ اور آئے گا ہی کیا یہ نکاب آنکھوں پر چڑھا بولیٹ پروف چشمہ تیسری ہال کا وہ کھلا ہوا دروازہ بند ہو جائے گا ہوتا رہے چوتھی چاروں طرف سے گولیاں برسنے لگے گی برسے الفانسے نے کہا میرا کیا بگاڑ لیں گی پانچوی کوہنور کے یہاں سے ہٹتے ہی میوزیم کے ہال میں رکھے جار کے اندر سے کوہنور کا عکس گائب ہو جائے گا کتنی دیر کے لیے اس پانچوی قریہ کو یاد کر کے الفانسے مسکر آیا سوائم سے ہی بولا میرے پاس دوسرا کوہنور ہے وہاں کے گارڈز کی پلک بھی نہیں جھپکی گی کہ جار میں کوہنور انہیں پنہ نجر آنے لگے گا اب الفانسے نے نقلی کوہنور بائے ہاتھ میں لے لیا دائے ہاتھ اصلی کوہنور کی طرف بڑھایا اور پھر حیرت انگیج فورتی کے ساتھ اس نے دائے ہاتھ سے کوہنور اٹھایا اور بائے ہاتھ سے رکھ دیا ہال کی دیواروں میں چھپی گنے گرج اٹھی گولیاں اس کے لباس سے ٹکرا کر شہید ہو گئی انہی گولیوں کی آواز میں وہاں ہیبرک کی چیکھیں دب کر رہ گئی تھی ہال کا دروازہ بند ہو چکا تھا الفانسے جانتا تھا کہ کیمرے اس کے فوٹو بھی کیچ رہے ہوں گے پرنتو اس بات کی بھلا چنتہ اسے کہاں تھی ہال کے چاروں طرف چھپی گنے گولی ورشہ کر کے شانت ہو گئی الفانسے جانتا تھا کہ ان میں بھری گولیاں ختم ہو گئی ہوں گی مگر جس مقصد سے گنوں کو فکس کیا گیا تھا وہاں پورا نہیں ہوا کیونکہ کوہنور کو اٹھانے والا فرش پر پڑا تڑپ نہیں رہا تھا بلکہ ان ویوستاؤں پر ہس رہا تھا فائرنگ کے بعد سارے ہال میں موت کسی خاموشی چھا گئی کوہنور ہاتھ میں لیا الفانسے میچ کے سبی بھی کھڑا تھا سب سے پہلے اس نے وہاں ٹرانس میٹر کوہنور سے الگ کر کے فرش پر ڈالا جس کا کنیکشن اگرہ سے تھا پھر بند ہو گئے ہال کے دروازے کی طرف دیکھا نشچہ ہی نقلی کوہنور میں اصلی کے برابر وجن نہیں تھا ورنہ اس دروازے کو کھل جانا چاہیے تھا مگر الفانسے کو اس دروازے کے کھلے رہنے یا بند ہو جانے سے کوئی فرق نہیں پڑھنے والا تھا کوہنور کو جیب میں رکھ کر وہاں سرنگ میں اتر گیا دو منٹ بعد ہی وہاں اس بند ہال کے باہر تھا ارے کوہنور کی طرف دیکھ رہے کئی گارڈز کے موزے ایک ساتھ نکلا انہوں نے پلکے جھکی اور کوہنور اپنے استان پر تھا جن گارڈز نے کچھ نہیں دیکھا تھا وہ اپنے ساتھی گارڈز کی اس ارے پر چوکے تھے اور لگ بگ ایک ساتھ ہی انہوں نے پوچھا کیا ہوا جواب دینے کے استان پر وہ گارڈ جنہوں نے کچھ دیکھا تھا پرشن واشک نجروں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے وہ چکیت تھے کی کرتے ہوئے ویمور سے جیسے ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہو کہ جو کچھ انہوں نے دیکھا کیا سچ مچ ایک شن پہلے وہاں واقعی ان کی آنکھوں نے ہی دیکھا تھا ان گارڈز کے کمانڈر نے پوچھا کیا بات ہے تم لوگ چوکے کیوں تھے سر ایک گارڈ کچھ کہتا کہتا جار میں موجود کوہینور پر درشتی پڑتے ہی رک گیا جبکہ کمانڈر نے کہا ہاں بولو ہمت کر کے دوسرے گارڈ نے کہا سر ایسا لگا تھا جیسے کسی نے کوہینور کو چھوا ہو چھوا ہو کمانڈر کا چکت بھاؤ جی ہاں ایک انہوں نے ہمت کی ایک پل کے لیے ایسا محسوس ہوا تھا جیسے ایک ہاتھ نے کوہینور کو اٹھا کر پناہ وہیں رکھ دیا ہو وہ ہاتھ داستانے پہنے ہوئے تھا سر تیسری نے کہا کمانڈر اور وہ گارڈ انہیں اس طرح دیکھنے لگے جیسے وہ پاگل ہو گئے ہوں جنہوں نے کچھ نہیں دیکھا تھا ان گارڈز کی طرف کمانڈر کی درشتی کچھ ستھ ہو گئی بولا تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے کچھ دیکھنے والے گارڈز کے چہرے پیلے پڑ گئے کمانڈر نے آگے کہا کوہینور اس جار کے اندر ہے ہم سب لوگ جار کے چارہ طرف کھڑے ہیں جار ٹوٹا تک نہیں اور کسی ہاتھ نے کوہینور کو چھو بھی لیا کس کا ہاتھ تھا پہ پتہ نہیں سر بکو مت کمانڈر گر آیا ایک دوسرے کی طرف دیکھنے کے بعد وہ گارڈز چھپ ہی رہ گئے چہرے سے ہی نظر آ رہا تھا کہ وہ انیچھا پروک چھپ رہے ہیں شاید اس لیے کہ جو انہوں نے دیکھا تھا اسے بھلا نہیں پا رہے تھے اور چھپ اس لیے تھے کیونکہ ان کی ترک بدھی سویم اسے سویکار نہیں کر پا رہی تھی پھر کوہینور بھی تو اپنے ستھان پر نظر آ رہا تھا بولیٹ پروف لباس کی جیب میں کوہینور تھا اور اس لباس کو پہنے الفان سے کافی تیج گتی سے بھاگتا ہوا گلی پار کرنے لگا گولیوں کی آواز سے سارا تیکھانہ گونج اٹھا بولیٹ پروف لباس سے ٹکرا کر گولیاں بینا کوئی کرشمہ دکھائے شہید ہو گئی گلی پار کرنے میں الفان سے کو مشکل سے دو منٹ لگے مگر پار ہونے کے بعد بھی وہ ٹھٹکا نہیں بلکہ اسی گتی سے مرسیڈیز کی طرف بڑھتا چلا گیا یہ دوسری بات ہے کہ وہاں تک پہنستے پہنستے اس نے نکاب کی چین کھول دی تھی قریب جاتے ہی اس نے ایک جھٹکے سے مرسیڈیز کا دروازہ کھولا اور اس کے ایسا کرتے ہی کار کے اندر سے ایک لاش لڑک کر اس کے قدموں میں گر گئی الفان سے چوکا اور اس سمائے تو اس کے کھوپڑی ہی بھنا گئی جب اس نے دیکھا کہ یہ لاش ہیمریک کی ہے اس نے باکھلا کر اپنے چاروں طرف دیکھا ٹیلی فون بوت کا دروازہ کھلا درام نے چہرے والا باہر نکلا تم الفان سے اچھل پڑا بیانہ کاباج ہاں بیٹے کوئی نور کو یہاں تک لانے کے لیے دھنیواد الفان سے کا چہرہ پتھر کی طرح سخت ہو گیا جو سامنے تھا اسے دیکھنے کے باوجود بھی وہاں اس کی سچائی پر یقین نہیں کر پا رہا تھا ڈرام نے چہرے والا وہاں ویکتیس سنگھ ہی تھا الفان سے جانتا تھا کہ سنگھ ہی شبد ہی کرشمے کا پریائے ہے کنتو پھر بھی اسے اس اسطحان پر دیکھ کر الفان سے کو جتنا عشر ہی ہو رہا تھا اتنا شاید اپنے پچھلے جیون میں کبھی نہیں ہوا تھا مسکراتا ہوا سنگھ ہی اس کے سامنے آ کھڑا ہوا الفان سے ابھی تک اپنے عشر پر کابو پانے کا پریاس کر رہا تھا سنگھ ہی نے بڑھ ہی پیار سے پوچھا اس طرح کیا دیکھ رہے ہو بیٹے تم یہاں کیسے پہنچ گئے سنگھ ہی کا جواب تھا جس طرح تم پہنچے ہو کیا ہیمرک کو تم نے مارا ہے پتہ ہوتے ہوئے بھی الفان سے نے پوچھا جاہر ہے سنگھ ہی نے کچھ ایسے سہج انداج میں سکریٹی دی تھی کیا الفان سے کہ سارے شریر میں کروت کی لہر دورتی چلی گئی چہرہ کچھ اور سخت ہو گیا آنکھیں اس قدر سرک ہو گئی جسے اگلے ہی پل ان میں سے کھون کی کوئی بوندے ٹپک پڑے گی گرہ اٹھا ہوا ہیمرک میرا وفادار شارگت تھا جانتا ہوں سنگھ ہی کے پتلے ہوتے پر وہی کھنکھار سی نجر آنے والی مسکرہات تھی رشیش روپ سے کوئی نور تک پہنچنے میں اس نے تمہاری کافی مدد کی ہے میں تم سے اس کی موت کا بدلہ لے کر رہوں گا سنگھ ہی وہی شانت سور جب موقع ملے تو کوشش چرور کرنا الفان سے کہ تن بدن میں آگ لگ گئی مگر بیچ کے سمائے میں وہ سویم کو نیانترت کر چکا تھا وہ اس اسطحان پر سنگھ ہی کی اپستی تھی کہ اردھ کو سمجھ سکتا تھا سنگھ ہی نے ہاتھ فیلا کر بڑے آرام سے کہا لاؤ کوئی نور کو میرے حوالے کر دو کٹورہ ہاتھ میں لے کر بھیک مانگنا شروع کر دو بھیک میں یادی کوئی نور ملے تو سنگھ ہی کٹورہ ہاتھ میں لینے سے بھی نہیں ہچکے گا بیٹے بڑی ہی پیاری سی مسکان کے ساتھ سنگھ ہی نے کہا تھا مگر فیلحال میں بھیک نہیں مانگ رہا ہوں محنت میں نے کی ہے یہ بھیک نہیں تو اور کیا ہے اصلی حق دار محنت کرانے والا ہوتا ہے الفانسے کی آگے سکڑ کر گول ہو گئی بولا کیا مطلب اس میں شک نہیں کہ کوئی نور کو چورانے کے لیے تم نے ایک خوبصورت یوجنہ بنائی اور اس پر کام کیا کوئی نور کے چاروں طرف کی گئی سرکشہ بیوستہ اب بھی جیوں کی تیوں اپنی جگہ ہے پھر بھی ان میں سے کسی کو معلوم نہیں ہے کہ کوئی نور چوری ہو چکا ہے ویل بہت خوب بیٹے ہم جانتے تھے کہ کوئی نور کی ایسی سفل چوری کرنے والا دنیا میں کیول ایک ہی آدمی ہے تم اور اس لیے اپنے اس کام کے لیے ہم نے تمہیں چنا ہمارے چناو کی دات تو تمہیں دینی ہی ہوگی کیا بک رہے ہو تم جب آپ میں سنگھی نے جو کچھ بتایا اسے سن کر الفانسے کی استھیتی پاگلوں جیسی ہو گئی اب بشو سنی اور بھاوک سے سور میں بہت چھیک پڑا نن نہیں یہ سب نہیں ہو سکتا تم جھوٹ بول رہے ہو تم چانتے ہو کہ اپنا کام نکلنے کے بعد سنگھی جھوٹ نہیں بولتا ہے کام نکلنے کے بعد کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ کوئی نور کو مجھ سے پرابت کر لوگے بے شک بھاوکتہ کے جس فاور میں فسا کر تم مجھ سے کوئی نور لوٹنا چاہتے ہو بیٹے میں اس میں فسوں گا نہیں سنگھی سے ٹکرانے کے لیے تیار ہوتا الفانسے گر آیا میں جانتا ہوں کہ کم سے کم اروی کے بارے میں کہا گیا تمہارا ایک ایک شبد غلط ہے کیول اس لیے کہا ہے تاکہ میں مانسک روپ سے پریشان ہو جاؤں تمہارا مقابلہ نہ کر سکو اور تم بڑی آسانی سے کوئی نور پرابت کر لو مگر تم شاید بھول گئے سنگھی کی میرا نام الفانسے ہے اگر بھول گیا ہوتا تو اس کام کے لیے تمہیں کیوں چنتا اس کی اپیک شاسی کرتا ہوا الفانسے نے مرسیڈیز کا درواجہ کھولا ابھی گاڑی میں داخل ہونے کے لیے اس نے پہلا قدم بڑھایا ہی تھا کہ سنگھی نے جھپٹ کر گاڑی کے بونٹ پر ہاتھ رکھ دیا اس کے ایسا کرتے ہی الفانسے کے جسم کو کرنٹ کا تیور جھٹکا لگا الفانسے اچھل کر مرسیڈیز سے دور جا گیرا مگر اگلے ہی پل وہ بجلی کسی گتی سے پناہ اچھل کر کھڑا ہو گیا تھا اس نے سنگھی کی طرف دیکھا بونٹ پر کوہنی ٹکائے بڑے آرام سے کھڑا سنگھی اسے ہی دیکھ کر مسکرا رہا تھا الفانسے کو یہ سمجھتے دیر نہیں لگی کہ سنگھی نے کپڑوں کے نیچے اپنی توچہ کے رنگ والی جسم سے چپکی ربر کی پوشاک پہن رکھی ہے اور اس وقت اس کا جسم کرنٹ یکت ہے اتا اس وقت سنگھی سے کم سے کم مل یوت کرنا بیکار ہے الفانسے نے اس کے کرنٹ یکت جسم سے بچنے کے لیے بڑی تیجی سے اپنے چاروں طرف نجر دوڑائی آس پاس اسے کہیں بھی کوئی ایسی چیز نجر نہیں آئی جس سے سنگھی کا مقابلہ کیا جا سکتا اتا اچانک ہی گھوم کر وہ تیجی سے بھاگا اس کی ارادے کو بھاپ کر سنگھی پیچھے لپکا اور کہنا چاہیے کہ تھوڑی دور کی بھاگ دور کے بعد ہی سنگھی نے ایک لمبی جمپ لگا کر ایک گھوسہ الفانسے کے سر پر مارا پہلی بات تو سنگھی کا گھوسہ دوسرا کرنٹ یکت موہ سے ایک چیک نکالتا ہوا الفانسے اچھل کر دور چاہ گرا اور اس بار گرنے کے بعد وہ اٹھنا سکا جہاں گرا تھا وہی پڑا رہ گیا نشچل اسے دیکھ کر سنگھی کے ہوتو پر پناہ مسکان دوڑ گئی سنگھی کا دایا ہاتھ اپنی بائی بگل میں پہنچا کوئی ننہ سا سوچ آف ہوا اب اس کا جسم کرنٹ یک نہیں تھا الفانسے کے نزدیک پہنچ کر وہ بڑا آرام سے جھکا جیب میں ہاتھ ڈال کر اس نے کوہنور کو اپنی مٹھی میں دونوں پیروں کی بھرپورٹھو کر اس کے جبڑے پر پڑی موہ سے چیخ نکالتا ہوا سنگھی دور جا گیرا اور اب الفانسے اسے سملنے کا کوئی موقع نہیں دینا چاہتا تھا اتا اس نے کچھ اس پرکار سے فرتی سے جمپ لگائی جیسے پیروں میں سپرنگ لگے ہو اور سنگھی کے اٹھنے سے پہلے ہی اس کے اوپر جا گیرا کوہنور سنگھی کے ہاتھ میں تھا پرنتو الفانسے کے دونوں ہاتھ سنگھی کی گردن پر سنگھی نے اس کی گرفت سے نکلنے کے لیے بھرپور طاقت لگائی الفانسے دانت بیچ کر کچھ اور جو اور سے اس کی گردن دبانے لگا سنگھی نے اپنا ہاتھ بائی بگل میں لے جانا چاہا اسے روکنے کے لیے الفانسے کو بھی ایک ہاتھ اس کی گردن سے ہٹانا پڑا سنگھی کے دائے ہاتھ کو کب جا کر سیر کی ایک بھرپور ٹکر اس نے سنگھی کی ناک پر ماری سنگھی کے موہ سے چیک اور ناک سے خون کی دھارہ بہ نکلی اب اس نے اپنی بائی مٹھی میں دبا کوہنور ایک طرف اچھال دیا پھر جانے کس انداج میں اس نے ایسی کروٹ لی کہ بائی بگل میں موجود بٹن آن ہو گیا الفانسے کے جسم کو کرنٹ کا جوردار جھٹکا لگا ایک چیک کے ساتھ اچھل کر وہ پناہ دور جا گیرا اور اس بار بھی وہ پہلے کے سامان ہی نشچل پڑا رہ گیا سنگھی نے سیدھی جمپ کوہنور پر لگائی تھی سنگھی سے تین گج دور جا کھڑا ہوا اور اس بار اس کے ہاتھ میں ریوالور بھی تھا اپنی طرف تنوے ریوالور کو دیکھ کر سنگھی نے جوردار تھاکہ لگایا اتنا جوردار کہ سارے تحکانے میں تھاکہ گونج اٹھا الفانسے جانتا تھا کہ ریوالور کو دیکھ کر وہ کیوں ہس رہا ہے کم سے کم سنگھی کے سامنے ریوالور بلکل مہتوہین بستو تھی سنگ آرٹ یعنی گولیوں سے بچنے کی کلا سنگ آرٹ کا عوشکارک ہی سنگھی ہے اسی لئے تو اس آرٹ کا نام سنگ آرٹ ہے گولیوں سے وہاں اتنی آسانی سے بچ سکتا تھا جس طرح کسی بھی بیکتی دورہ فیکے گئے ایٹ کے ٹکڑوں سے بندر الفانسے جانتا تھا کہ سنگھی پر فائر کرنا گولیوں کو ویرت کرنا ہے اتا بڑی تیجی سے اس نے پیترہ بدل کر مرسیڈیز کے ٹائر پر فائر کر دیا بھڑاک کی ایک جوردار آواج کے ساتھ ٹائر ٹیو فٹ گئے اس کے ارادے پر اس کے ارادے پر اس کے ارادے کو بھاپتے ہی سنگھی نے اس پر جمپ لگا دی مگر الفانسے نے خود کو اس سے دور رکھ کر اسی پر ایک فائر کر دیا سنگ آرٹ کا عوشکارک گولی کو تو دھوکہ دے گیا پرنتو جس وقت وہ گولی کو دھوکہ دینے میں ویستہ تھا الفانسے نے مرسیڈیز کے دوسرے ٹائر کو نشانہ بنایا سنگھی نے اس پر پونہ جمپ لگائی الفانسے نے اس پر دوسرا فائر کیا اور جس شن وہاں سنگ آرٹ کا پردشن کر رہا تھا اس ایک شن الفانسے نے مرسیڈیز کے تیسرے اور چوتھے ٹائر کو بھی شہید کر دیا تھا ایک ساتھ دو ٹائروں کو دھوست کرنے میں ٹائمنگ کی ہلکی سی چوک ہوئی اور اسی کا لاب اٹھاتا ہوا سنگھی الفانسے کے اوپر چاگیرا تیور کرن کے قارن الفانسے کا سموجہ جسم جھنجھنا اٹھا موہ سے چیخے نکلنے لگی مگر سنگھی نے اسے تب ہی چھوڑا جب اس کے موہ سے چیخے نکلنا بند ہو گئی سنگھی کے چھوڑتے ہی الفانسے کا جسم دھڑام سے فرش پر گرا اب سنگھی کو الفانسے کے بہوش ہونے میں کوئی شک نہیں تھا ایک نجر اس نے الفانسے کو دیکھا پھر مٹھی میں دبے کوہنور کو اسے کچھ ایسی درشتی سے دیکھتا رہا جیسے پہچاننے کی کوشش کر رہا ہو کہ کوہنور اصلی ہے یا نہیں سنتوشت ہونے کے بعد کوہنور کو اس نے جیب میں رکھا بہوش پڑے الفانسے کے جسم سے سمودت ہو کر بولا مان گئے بیٹے تم ان حالاتوں میں بھی بہت کچھ کر جاتے ہو جن میں دراصل کچھ کیا ہی نہیں جا سکتا جہاں تک کار سے جانا تھا تم نے ویوش کر دیا کہ سنگھ ہی اس راستے کو پیدلنا پے تمہاری یوگتہ کے ایک بار پھر ہم کائل ہو گئے ڈرل مشین اپنی پرنگ گتی کے ساتھ چل رہی تھی مگر سرنگ میں اس وقت تھوڑا افرہ تفریقہ ساب آتا ورن تھا وکرم کہہ رہا تھا پتہ نہیں وکاس کہاں گیا ابھی مشکل سے دس منٹ پہلے تو یہی تھا میرا خیال ہے کہ وہ سرنگ سے باہر چلا گیا ہے ویجے اشرف نے کہا یہی لگتا ہے گصے میں داد بھیج کر ویجے نے اپنے دائیں ہاتھ کا گھسا بائی ہتیلی پر مارا اپنا دل جلا جرور کوئی گڑھ بڑھ کرے گا اوف ہم نے اسے لا کر ہی یہاں بھول کی بہت ہی بے اکوف لڑکا ہے تھنڈے دماغ سے بلکل کام نہیں لیتا آشا بولی وہ تو پہلے سے ہی اس سرنگ کے پرتی آشاوان نہیں تھا اور پھر سرنگ کے پار نکلنے میں جو دیری ہو رہی ہے اسی نے اسے بھڑکا دیا ہوگا اس میں شک نہیں کہ جو سمباؤنا اشرف وقت کر رہا تھا کچھ ویسا ہی خیال ویجے کا بھی تھا اور یہ سوچ کر ویجے کو واسطہوں میں غصہ آ رہا تھا کہ اب وہ جرور کوئی بکھیڑا کھڑا کرے گا اسی غصے میں بڑھ بڑھاتا ہوا بولا تم جرہ دیکھ کر آؤ جہان جرہو کے سرنگ کے اس کونے پر بیوکوف کا تیراکی کا لباس ہے کی نہیں نہیں ہے اسی دشا سے پرکٹ ہوتے بلیک میلر نے کہا ویسا بھی ایک جھٹکے سے اس کی طرف گھوم گئے ویجے کیوں مو سے نکلا تم ہاں حجور ہوں تو میں ہی کیا تم نے وکاس کو ندی سے باہر نکلتے دیکھا ہے اگر دیکھا ہوتا سرکار تو کان پکڑ کر واپس نہ لے آتا ویجے نے بے بچی کے انداج میں ایک پناہ سرنگ کی ایک دیوار میں غصہ مارا بولا کیا تم بولو اس وقت کیوں آئے ہو سنا ہے بندہ پرور کیا سرنگ پوری ہونے والی ہے اپنا حصہ لینے آئے ہو جی نہیں پھر آپ کو یہ ہے بتانے کہ اب آپ کا کھیل ختم ہو چکا ہے ایک ساتھ چاروں چوک پڑے کہ کیا مطلب جواب میں جو حرکت اس نے کی اسے دیکھ کر ویجے صحیح تو ان سبی کے دیبتہ کھوچ کر گئے بڑے آرام سے اس نے ریوالور نکال کر ان کی طرف تان دیا تھا بولا برائے مہربانی صاحب لوگ یدی اب اپنے ہاتھ اپر اٹھا لے تو بجا ہوگا ویجے ایک ہی سیکنڈ میں سمائی کی گمبیرتہ کو بھاپ گیا ہاتھ اپر اٹھاتا وہ بولا اس کا مطلب تم یہ سوچ رہے ہو پیارے لومر سے اکیلے ہی کوہنور چھین لوگے کوہنور تو ان سے چھین چکا ہے جناب مطلب جی ہاں اور جن کے قبجے میں اس وقت کوہنور ہے ان کے نکلنے کے لیے یہ نایاب راستہ بنانے کے لیے میں تہے دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کون ہے وہ ان کے بارے میں جاننے کی ایسی جلدی کیا ہے سرکار الحال آپ کے لیے میرے ہی بارے میں جان لینا کافی ہے تمہارے بارے میں آپ اس نکاب کے پیچھے چھپے چہرے کو دیکھنے کے لیے بیچین تھے ہے نا کہنے کے ساتھ اس نے اپنے چہرے سے نکاب نوچ لی اس کا چہرہ دیکھ کر حالانکہ اشرف اکرم اور آشا پر کوئی ویشیش پرتری کیا نہیں ہوئی جبکہ ویجائے ایک دم اچھل پڑا موز سے نکلا بوگان اچھاننے کے لیے شکریہ جناب اور اس میں شک نہیں کہ اس روپ میں یہاں بوگان کو دیکھ کر ویجائے جیسا ویکتی بھی آشچر کے ساغر میں گوتے لگا رہا تھا اس کے موز سے صرف اتنا ہی نکلا تم جناب کو حیرت ہو رہی ہے مگر اس روپ میں تم یہاں کیا کر رہے ہو اگر سچ پوچھا جائے جناب تو بات یہ ہے کہ جو کچھ الفان سے نے کیا وہاں بھی میں ہی کر رہا تھا اور جو کچھ آپ کے گروپ نے کیا وہاں بھی میں ہی کر رہا تھا بلکہ میں بھی نہیں میں تو کیول فیلڈ میں تھا اس سب کے پیچھے دماغ تو کسی اور ہی کا ہے کس کا مہا مہیم کا مہا مہیم آپ انہیں سنگھ ہی چچا کہتے ہیں سنگھ ہی ایک ساتھ چاروں پر جیسے بجلی گر پڑی جی ہاں اس وقت بھی آپ انہیں کی کرپا سے یہاں ہیں سب کچھ انہیں کی کرپا سے ہوا ہے ایل جیبرے کے اس سوال کو ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں بوگان پیارے جرہا کھل کر سمجھاؤ بوگان اس طرح مسکرائے جیسے ویجے آدھی کی ستھیتی پر ترس کھا رہا ہو بولا یہ کہانی اس عوشکار سے شروع ہوتی ہے جو پروفیسر بیڑھلے نے مہا مہیم کیلئے کیا تھا ایک ایسا عوشکار جو مہا مہیم کو دنیا کا سمراد بنا سکتا ہے مگر اس عوشکار کو دنیا کے سامنے لانے سے پہلے مہا مہیم کو دھن کی آوشکتہ تھی جب مجھے یہ پتہ لگا کہ مہا مہیم کو دھن کی آوشکتہ ہے تو میں نے ان کا دھیان کوہنور کی طرف واکرشت کرایا تمہیں کوہنور کے بارے میں کیسے معلوم تھا ایک بار کافی پہلے ہی بے وکف چیمبور میرے سامنے اسے اڑانے کا پرستاو رکھ چکا تھا سرکشہ ویوستہ سن کر میں کام گیا تھا اور میں نے یہ کام کرنے کے لئے چیمبور سے منع کر دیا تھا جواب میں اس نے کہا تھا کہ گارڈنر کی لڑکی ایرون اس کام میں ہماری مدد کر سکتی ہے یعنی اس کی مدد سے میں کوئی سکیم بنانے میں کامیاب ہو جاؤں تو اس سے باتیں کرلوں مگر ویوستہ سن کر سچ مچ میرے ہوش اڑ گئے تھے اس لئے اس کام میں ہاتھ نہیں ڈالا ایرون بھلا چیمبور کی مدد کیوں کرتی جو آپ نے بتایا ہے وہی میں نے مہا مہیم کو بتایا تھا تو انہوں نے بھی یہی سوال کیا تھا جو آپ نے کیا ہے جواب میں میں نے کہا تھا کہ اس بارے میں میں کچھ نہیں جانتا ہوں کیونکہ میں نے چیمبور سے پوچھا ہی نہیں تھا تب مہا مہیم نے مجھے اس راج کا پتہ لگانے کا حکم دیا اس نردیش کے ساتھ کہ میری گتی ویڈیو کی بنک چیمبور کو نہ لگ سکے ان کے حکم کا پھالن کرنے پر میرے سامنے ایک چوکہ دینے والا کارن آیا کیا چیمبور اور ایرون کے بیچ ناجائج سنبند تھے کیا بک رہے ہو فوٹو اور ٹیپ کی روپ میں ان ناجائج سنبندوں کے سارے ثبوت میں نے مہا مہیم کے چڑھنوں میں لے جا کر رکھ دئیے انہیں دیکھنے اور میری بات سننے کے بعد مہا مہیم سمجھ گئے کہ چیمبور کو آج کسی ایسے ویکتی کی تلاش ہے جو کوئی نور کی سفل چوری کی نہ کیول اسکیم بنا سکے بلکہ اس پر کام بھی کر سکے سہم مہا مہیم نے ایسے ویکتی کی تلاش میں دماغ دڑایا اور ایسے ویکتی کے روپ میں ان کے دماغ میں الفانسے کا نام آ گیا انہوں نے پتا لگایا کہ الفانسے کہاں ہیں یا پتا لگتے ہی کہ وہ آج کل امریکہ میں ہیں چیمبور کو پکڑ کر اڈے پر لے جایا گیا اس کے اور ایرون کے سممندوں کے ثبوت کے آدھار پر اسے اپنی انگلیوں پر نچانا بہت آسان صد ہوا اور مہا مہیم کی آگیا سے ہی وہ پرستاو لے کر امریکہ گیا تھا اوہ الفانسے سے ہوئی چیمبور کی باتیں اس نے آپ کو بتائی دی تھی تو پھر اس نے چچا کے بارے میں کیوں نہیں بتا دیا تھا وہی بیڈروم کے فوٹو اور ٹیپ جدی اسے اتنا ہی ڈر تھا تو ہمیں وہی سب کچھ کیوں بتایا کیونکہ مہا مہیم کی طرف سے وہ سب آپ کو بتا دینے کی اسے چھوٹ تھی اس کا کیا مطلب سنتے رہیے بھوگان نے کہا امریکہ سے لوٹ کر چیمبور نے اپنی اور الفانسے کی باتوں کا بیورن مہا مہیم کو دیا یہاں گوھر کرنے والی بات یہ ہے کہ چیمبور نے الفانسے سے ایرون کی مدد مل جانے کے بارے میں کوئی بات نہیں کی تھی پھر سن کر مہا مہیم مسکرائے شاید اس لیے کیونکہ میں جانتے تھے کہ الفانسے نے بھلے ہی چیمبور سے کچھ بھی کہا ہو مگر کوہنور کے چاروں طرف فیلی ویوستہ الفانسے کو کچھوٹتی رہے گی اتا مہا مہیم کے جاسوس اسی دن سے الفانسے پر نجر رکھنے لگے اور ایک بار اور ایک دن وہا لندن آ ہی گیا سوچ نہ ملتے ہی مہا مہیم نے اس بار چیمبور کے ساتھ ایرون کو بھی بلا لیا فوٹو اور ٹیپ کے آدھار پر ایرون کو انگلیوں پر نچانا چیمبور سے بھی آسان رہا تب میرے گنڈوں کے دورہ ایرون کے اپھرن کا ڈراما رچا گیا ایرون کو میرے گنڈوں سے الفانسے نے بچایا ایرون اسے جبرجستی اپنے گھر لے گئی اسے اپنا اور اپنے ڈیڈی کا انٹرڈکشن دیا یہ سب اس لیے کیا گیا تھا سرکار کہ الفانسے ایرون کی طرح اگرش دو اور وہی ہوا ایرون تو اس پر لٹو ہو جانے کا ناٹک کر ہی رہی تھی مہا مہیم نے دعوے کے ساتھ کہا تھا کہ جب الفانسے کوئی یہ پتہ لگے گا کہ ایرون گارڈنر کی لڑکی ہے تو وہ نشچے ہی ایرون میں دلجسپی لے گا اور ہوا بھی یہی بجائے بڑھ بڑھ آیا بڑی اچھی سنا رہا ہے وہ پیارے ایرون کے دورہ الفانسے کے سامنے شادی کا پرستاؤں مہا مہیم نے ہی رکھایا تھا پر انتو انہیں یہ امید نہیں تھی کہ الفانسے اسے سویکار کر لے گا ان کا خیال تھا کہ الفانسے شادی سے بچا رہ کر ہی کوئی یوجنہ بنائے گا یہی کارن تھا کہ الفانسے کی شادی کا سماچار سن کر سہم مہا مہیم بھی چوک پڑے تھے پھر انہوں نے چیمبور کے مادیہم سے کوہنور تک پہنچنے کی الفانسے کی ساری یوجنہ معلوم کر لی یہاں یوجنہ جیدہ سشکت نہیں تھی یعنی اس میں کئی کھامیاں تھی عطا مہا مہیم سمجھ گئے کہ الفانسے نے چیمبور کو یوجنہ بتانے میں کافی دماغ سے کام لیا ہے اس نے چیمبور کو سنتشت بھی کر دیا ہے اور بڑی خوبصورتی سے کچھ چھپا بھی گیا ہے اور ان چھپی ہوئی باتوں کی وجہ سے ہی یوجنہ میں کھامیاں نجر آتی ہے یعنی مہا مہیم کا خیال تھا کہ الفانسے ایک ششکت یوجنہ بنا چکا ہے اور شادی کرنا اسی یوجنہ کا ایک انگ ہے مہا مہیم سمجھ سکتے تھے کہ کام نکلنے کے بعد اپنی یوجنہ کے مطابق الفانسے کے لیے پتنی نام کی گھنٹی سے ہمیشہ کے لیے پیچھا چھڑانا کٹن کام نہیں ہوگا یہاں سوچ کر چچا نے شادی ہو جانا دی کہ ساری ڈوریاں ان کے ہاتھ میں تھی بھی اور انت تک رہی الفانسے کیول یہی سمجھتا آگے صرف چیمبور اس کا راجدار ہے ایروین کے طرف تو کبھی اس کا خیال تک نہیں گیا آپ سمجھیں سکتے ہیں کہ چیمبور کو یعنی دیش تھا کہ وہ الفانسے سے کبھی ایروین کے وارے میں کچھ نہ کہے مدد کے لیے الفانسے نے اپنے ہیمریک نامہ کے ایک شاگرد کو اپنا راجدار بنایا شادی ہوتے ہی انہوں نے اپنی یوجنہ کے مطابق کام کرنا شروع کر دیا تھا مجھے کی بات یہ تھی کہ اپنی سمجھ کے مطابق الفانسے بڑی خوبصورتی سے اپنی جبرجست سکیم پر کام کرتا جا رہا تھا بس اسے کبھی یہ نہ معلوم ہو سکا کہ ایروین کی وہ دو آنکھیں ہمیشہ اسے واش کرتی ہے جنہیں وہ نیند میں ڈوبی سمجھ کر ہمیشہ بیڈ پر چھوڑ جاتا تھا ایروین نے نہ کیول پرتی رات کی ریپورٹ مہامہین کو دی بلکہ وہ ساری چیزیں بھی پہنچاتی رہتی جو الفانسے حاصل کرتا تھا کیسی چیزیں الفانسے نے بڑی محنت سے بینک سلسان سے کوئنور تک پہنچنے کے لیے آوشک چابیوں کے جو اکس حاصل کیے تھے ان سبی کی نکل ایروین کے دوارہ آسانی سے مہامہین تک پہنچتی رہی یعنی چور کے اوپر مور الفانسے کے سفل ہونے کے بعد اس سے کوئنور حاصل کرنے تک کی مہامہین کی سکیم بلکل کلین تھی مگر تبھی اس سارے جھمیلے میں آپ لوگوں کا کوت پڑا اور آپ کے کوت پڑنے پر مہامہین کو یہ ڈر ہوا کہ کہیں آپ لوگ الفانسے کی سکیم کو ناکام نہ کر دیں